اسلام علیکم اینڈ اویری گوڈ ایوننگ ان کو دی جا رہی ہے لیکن جن کے اوپر لیول پلینگ فیلڈ ملنے کا الزام ہے ان جماعتوں کی رائی یہ ہے کہ ماضی میں ان کے ساتھ بھی اسی قسم کا سلوک کیا گیا جو بھی کچھ ہو لیکن یہ ضرور واضح ہو رہا ہے کہ آٹھ فروری کے انتخابات کے حوالے سے ابحام ضرور موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسے مسائل بھی درپیش ہیں جس سے الیکشن کمیشن اور نگرا حکومت کے اوپر کئی سوالات اٹھتے ہیں آج نواز شریف صاحب بالاخر ایک طویل عرصے کے بعد منظ جو مشن ہے وہ ملک کو آگے لے کر چلنا ہے لیکن کون سی ایسی سیاسی جماعت ہوگی جو اس مشن یا ایجنڈے کے ساتھ نہیں آئی ہوگی علمیہ یہ ہے کہ تمام بڑی جماعتوں کی طرف سے انتخابی منشور میں جو دیری کی گئی اور ابھی تک کچھ جماعتیں اس کو حتمی مرحلے میں لے جا بھی نہیں سکی ہیں کیا وہ جماعتیں عوام کو ڈیلیور کر سکیں گی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ معیشت کے چیلنجز دفاع کے چیلنجز خارجہ امور کے چیلنجز کیا ان سیاسی جماعتوں کی ترجی ہیں یہ وہی جماعتیں ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر لبکشائی ضرور کرتی ہیں الزام تراشی ضرور کرتی ہیں اور اقتدار میں آنے کے بعد اپنی آپوننٹس کو زبا کرنے کی استلاحیت بھی رکھتی ہیں لیکن ان تمام چیزوں سے قطع نظر اہم چیز یہ ہے کہ عوام کے لیے ان کے پاس کیا ہے میرا خیال ہے کہ اس کا سوال کا جو جواب ہے وہ یہ جماعتیں دیلے سے خاص نظر آتی ہے کیونکہ جب بھی آپ ان کی تقاریر سنیں پریس کانفرنس سنیں تو اس میں واضح طور پر ماضی کے جو تل بات ہے ان کا ذکر ہوتا ہے اور حال کے حوالے سے مشکلات جو درپیش ہوتی ہیں ان جماعتوں کو ان کا ذکر ہوتا ہے لیکن مستقبل میں عوام کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر بہت کم گفتگو ہوتی ہے یقینا انتخابات کی حوالے سے محول ضرور گرم ہے لیکن نہ صرف ٹیلیویجن چینلز بلکہ سوشل میڈیا ان تمام خبروں سے بھرا پڑا ہے کہ آیا واقعی اگر انتخابات ہوئے تو منصفانہ ہوں گے شفاف ہوں گے یا پھر ایک مرتبہ پھر ہم کانٹ انتخابات کی طرف جائیں گے ہمیشہ سے پاکستان کی تاریخ میں ایسے ہی الیکشنز رہیں کیا اس مرتبہ بھی تاریخ اپنے آپ کو دورائے گی یا ایک نئی تاریخ رکم ہوگی یہ وہ سوال ہے جو ہر پاکستانی کے دل میں ہے آج کے پروگرم میں جو پینلس میرے ساتھ موجود ہیں شعبوں میں جو درجہ رکھتے ہیں نہ صرف یہ کہ لوگ ان کے کہے ہوئے کو پذیرائی بخشتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ان کے کہے ہوئے کو سچ اور حق کی بات بھی سمجھتے ہیں اپنی اپنی فیلز ضرور رکھتے ہیں اور کھل کر بات کرتے ہیں خاص طور پر ٹیلیویجن چینلز کے اوپر بھی سوشل میڈیا کے اوپر بھی اداروں کے حوالے سے بھی حکومتوں کی پرفارمنسز کے حوالے سے بھی اور خاص طور پر آج کل جو انتخابات کے حوالے سے محول گرم ہے اس کے اوپر بھی کھل کر بات کرتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ آج سیاستدانوں سے ہٹ کر تھوڑی سی مختلف رائے لیں تو موزیس پینلس کا تعرف کروانا چاہوں گی میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں آ پبلک نیوز اسلامباد آفس کے بیورو چیف بھی ہیں آمیر تینکیو سو مچ فور جوائننگ اس کے علاوہ ویڈیو لنک پر میرے ساتھ جو پینلس موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار تارک مطین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں تینکیو سو مچ تارک فور جوائننگ اس کے علاوہ گل بخاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار بھی ہیں آپ کا بھی گل صاحبہ بہت شکریہ اور فیصل قریشی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ناصف یہ کہ س اس خبروں سے ہٹ کر انتخابات کے بارے میں ابھی تک ایک بڑا کنفیوجن موجود ہے کہ انتخابات آیا ہوں گے آٹھ فروری کو ہوں گے ویلن گوڈ لیکن ہم دیکھتے ہیں ہر کچھ دنوں کے بعد سینٹ میں ایک قراردات پیش کر دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ انتخابات میں ڈیلے آ جائے تو کیا ابھی بھی کچھ انکلیریٹی موجود ہے الیکشنز کی ڈیٹ کی حوالے سے یہ آپ کو لگتا ہے کہ صرف حجت تمام کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ الیکشن کو ڈیلے کر دیا جائے آج سے کوئی تیس پین تیس سال پہلے میں فلائٹ انکوائی فون کیا پی آئی ہے میں نے کہا پی آئی کی فلائٹ ہے وہ کتنے بجے پہنچے گی تو ہاں صاحب جب آئے گی تو کنفرم بھی ہو جائے گی تو الیکشن جب ہوں گے تو کنفرم بھی ہو جائیں گے تب تک تو many a slip between the cup and the lip کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے لیکن انشاءاللہ اپنے ٹائم پہ ہوں گے الیکشن اچھا تارک میں آپ کی طرف آتی ہوں یہی سوال کہ اب مصروفیت تو اپنی جگہ لیکن پھر یہ پوری ایکسسائز اس کا مقصد کیا ہے ٹھیک ہے الیکشن کمیشن نے معذرت تو کر لی ہے لیکن اس ایفورٹ کی پورے ضرورت کیوں پیش آئی ابھی بھی کیا کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو کہ یہ چاہتی ہیں کہ الیکشن وقت پر نہ ہو یا اس میں کوئی رد و بدل کی جائے اس کی تاریخ میں آخر وجہ کیا ہے اس پورے ایفورٹ کی بہت شکریہ سنہ آپ کو بھی اسلام علیکم اور سبھی پینلسٹ کو اور دیکھنے والے ہوں گا اسلام علیکم فیصل قراشی صاحب سینئر ہیں ہمارے انہوں نے ایک مثال دی میں بھی ایک دو مثالیں ہیں وہ ضرور دینا چاہوں گا جب آپ کسی ہم نے نیو سننز میں کام کیا اکثر کمپنی کی جو گاڑی ہوتی ہے وہ ہمیں کہیں پہنچا رہی ہو کئی بار آپ اگر ڈرائیو کر رہے ہو ڈرائیور کچھ بتا رہا ہو تو کہتے ہیں کہ گاڑی لگ نہ جائے تو وہ مزاق اڑاتے ہو کہتا ہے لگے گی تو پتہ آواز آ جائے گی تو الیکشن ہوگا تو پتہ چل جائے گا ایک بات دوسرا ٹپیکل گھرانوں میں جب بڑی بوڑیاں پوچھتی ہیں نا نوبیاتہ جوڑے سے خوشخبری کے بارے میں تو وہاں پر ایک مثال دی جاتی ہے جب چاند چڑے گا تو دنیا دیکھے گی تو بات یہ کہ الیکشن تو آپ اتنا ہی یقینی ہے کہ جب ہو جائے گا تو ہو جائے گا اس سے پہلے الیکشن کے بارے میں ہوگا نہیں ہوگا تو ہمارا سانڈ کہہ رہا ہے نہیں لیکن آپ لوگوں نے تو میرا خیال ہے الیکشن کو مزاق بنا دیا ہے میرا خیال ہے نہیں نہیں اس ملک کا سب سے بڑا صحافی اس ملک کا سب سے مقبول صحافی فیلڈ ریپورٹنگ میں چالیس سال لگانے والا صحافی جو ہے وہ ہر دوسرے یا تیسرے دن اور کئی بار دن میں دوسرے یا تیسرے ٹویٹ میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے ڈھونگ الیکشن ہوں گے بے اعتبار الیکشن ہوں گے الیکشن نہیں ہو سکتے ہماری افواج جو ہے وہ بورڈرز پر مصروف ہیں اس حالت میں کیسے الیکشن ہوں گے تو پھر مجھے بتائیے کہ میں کس خید کی مولی ہوں میں اور آپ کس گنتی میں جو اس کے اوپر کومنٹ کریں میں اس صحافی کا نام نہیں لیتی میں واپس آپ کی طرف پاتی ہوں میں ایک بات اور کر دوں آپ نے کہا تھا ایک جماعت پر چھوڑیاں چل رہی ہیں قینچیاں چل رہی ہیں آرڈر آف دا ڈے یہ ہے اس جماعت پر ہتھوڑا چلا ہے اور اچھا خاصا زوردار لکڑی کا ہتھوڑا چلا ہے بس اس کے بعد تو پھر آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے چلیں بالکل ٹھیک گل بخاری صاحبہ دیکھیں اب ایک جماعت کے بارے میں اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا ٹف ٹائم ہے تو جو دوسری جماعتیں ہیں وہ بھی یہ کہتی آ رہی ہیں کہ ماضی میں ہم نے بھی ٹف ٹائم دیکھا میں اگر پیپلز پارٹی کی بھی بات کروں تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی بلکہ ہمیں تو کبھی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی لیکن اس کے باوجود بھی ہم الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں تو انکلیریٹی اپنی جگہ لیکن ہاف ہارٹیڈلی صحیح پولٹیکل پارٹیز کیمپیننگ تو کر رہی ہیں نا انکلوڈنگ پی ٹی آئی بی تو آپ کے خیال میں کیا ذہنی طور پر پولٹیکل پارٹیز ریڈی ہیں کہ آٹھ فروری کے الیکشن میں کنٹیسٹ کرنا ہے میرا خیال ہے ریڈی ہیں اور مجھے ابحام نہیں ہے کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہوگا آئی ٹھنگ اٹس پریٹی کلیئر کہ ہوگا اور یہ تارک بھائی کی بات سے میں تھوڑا سا ڈسگری کرتی ہوں کہ ایک پارٹی پہ ہتھوڑا چل گیا ہے ہاں میں یہ ضرور کاؤں گی کہ اس نے رکھ کے اپنے آپ کو ہتھوڑے مارے ہیں کبھی مطلب آئین توڑ دو ووٹ اف نو کانفیڈنس کو ریڈیٹ کر دو کبھی نو مائی کر دو پھر پلان اے کر دو وہ مطلب بھسم ہو گیا پھر پلان بی بنا لو اور ایک سے ایک بھونڈا اب ان کا پلان سی آپ چیک کریں پلان سی ہے کہ ہمارے ووٹر جائیں گے اور ایک ایک دو دو تین تین نشان پہ مارک کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کو اس میں ڈال دیں گے اور باب میں دھاندلی کا اعزام لگا دیں گے اب ان کے فصلہ یہ ہے کہ ایک تو ان کے پلان سی انتہائی غیر سیاسی ہوتی ہیں تقریب کاری قسم کے پلان سی ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو پہلے سے پتا بھی لگ جاتے ہیں تو اب سی ڈی 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 اب یہ اپنے آپ کو ہتھوڑے مار رہے ہیں اگر 2017 سے الیکشن کمیشن آپ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے واسے الیکشن کرا لے گل صاحبہ مذہد کتا کلامی کی مذہد لیکن دیکھیں باقی پولیٹیکل پارٹیز لتیف خودصہ صاحب نے کل ایک صحیح بات کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا باقی پارٹیز کون سی ٹھیک انٹر پارٹی الیکشن کرواتے ہیں ان کے اوپر بھی تو ہمیں کوئیسٹن پھر کرنا چاہیے دیکھیں وہ ایک اگر ٹھیک نہیں کراتے تو مانا لیکن جتنی کھانا پوری ریکوائیڈ ہے وہ کرتے ہیں تو الیکشن کمیشن انگلی نہیں اٹھا سکتی ان کو کہا کہ یار کھانا پوری ہی کر لو اپنے آئین کے مطابق آئین چینج کر دیا چینج کر کے اب ترا لو اب ایک ساتھ لے لو اب چھے مہین لے لو بیس دن لے لو مجھے سمجھ نہیں آرہی مجھے آپ کو اپنا اندازب داتی یہ الیکشن سے پھاگنے کا طریقہ ہے اور یہ تاثر دینے کا طریقہ ہے کہ ہم سے چینہ میں کہتی ہوں اس دن سپریم کورٹ میں انہوں نے اپنا کیس جیتا ہے کیونکہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا ہمیں روکا گیا ہم پر اپنے خوڑے مارے گئے ایسا نہیں ہے ان کو ہر ایک نے کوشش کی کہ کسی طرح اپنا لے لو بللا بھائی لے نا لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پروف ہی نہیں کر سکے اچھا آمر کیونکہ خود فیلڈ میں ہوتے ہیں کوٹ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ مستند رائے دے سکتے ہیں آمر اب یہ کنفیوزن موجود ہے کچھ لوگ پی ٹی آئی کے بارے میں کہہ رہے ہیں زیادتی ہوئی ہے کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں زیادتی نہیں ہے انہوں نے خود ہی اپنا کیس خراب کر دیا آپ خود اس ہیرنگ میں بھی رہے اور دوسرا یہ کہ کیا واقعی ایک جماعت کے ساتھ نائنصافی کی جو دلیل ہے وہ غلط ہے ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی اور موقع خود پی ٹی آئی نے ضائع کیا ہے کیا تینکیو سو مچ سنا بنیادی طور کے اوپر تو ہمارا جو عدالتی نظام انصاف ہے اس میں ایک بہت جو تمام سینئرز ہیں وہ ایک بڑی اہم بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے نظام انصاف ہے اس میں انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے پی ٹی آئی کے کیس میں انصاف تو ہوا لیکن انصاف ہوتا ہوا اس طرح نظر نہیں آیا کیونکہ دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے نہ پوچھا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہ پوچھا نہ عدالتوں میں ان سے سوال ہوئے اور صرف پی ٹی آئی جو ہے وہ اس جو رنگ ہے اس میں آئی اور پھر ان کے خلاف نمام تر کاروائی ہوئی لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ چھے ماہ پہلے ہی بہت سے تجزیہ کاروں نے اور جو خاص تجزیہ کار ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان نہیں ہوگا فیصل وارڈا صاحب نے کہا وہ بہت ہی خاص تجزیہ کرتے ہیں اور وہ بہت معلومات دیتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان نہیں ہوگا تو بہت سے جو قانونی ماہرین ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان لے لیا جائے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ملک میں آزاد عدلیہ ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ فیر پلے کی بات کرتا ہے تو ایسی صورتحال میں لیکن یہ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ ہو گیا اب اس وقت جو صورتحال ہے اس فیصلے کے اوپر بہت سے ہیومن ریٹس کمیشن دیکھ لیں آپ دیگر بہت سے انڈیپنڈنٹ جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان سب کی یہ رائے ہے کہ پاکستان کی عدالتی نظام میں جو ہسٹوریکل بیکگراؤنڈ ہے انیس سو اٹھاسی میں بینظیر بھٹو کیس ہے اس میں سپریم کورڈ آف پاکستان کا گیارہ رکنی بینچ یہ قرار دے چکا ہے کہ سیاسی جماعت کو اس کے جو سیمبل ہے اس سے محروم نہیں کیا جا سکتا اور یہ فنڈیمنٹل رائٹ ہے آرٹیکل سیونٹین بھی یہ کہتا ہے کہ سیاسی جماعت کا یہ حق ہے کہ اس کو جو انتخابی نشان ہے وہ ضرور دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی جماعت ہے آپ کے خیال میں سپریم کورڈ کو یہ پتا نہیں ہوگا اس کے باوجود بھی ایسا ڈیسیزن آنا دیکھئے وہ تو تمام تر پروسیڈنگز جو تھی وہ اوپن تھی اور سب لوگوں نے دیکھا اس پروسیڈنگز میں کیا ہوا اور کس نے کتنے آرگومنٹس دیئے اور کتنے ریمارکس آئے بہرحال اس میں سپریم کورڈ کا آرڈر ہے اور تمام پاکستان میں اس پر عمل درامت یقینی ہونا ہے لیکن اس کے بعد بھی دیکھئے اس وقت بھی جو پی ٹی آئی کے انتخابی نشانات ہیں وہ ایسے ایسے نشانات ہیں کہ وہ شاید ووٹر تک انوے کرنا بھی ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ محلہ ہوگا اور اوپننٹس کے لیے بھی بلکل ٹھیک ہے میں واپس آپ کے طرف آتے ایک موقع بھی ملے گا کہ ہیومیلیٹ کیا جا سکے لیکن چلیں یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے فیصل دو حوالوں سے آپ سے کوئسٹن ایک تو یہ کہ یہ جو نون لیگ کے اوپر لیول پلینگ فیلڈ ملنے کا عزام مل رہا ہے ان کو ایک تو وہاں سے خاموشی ہے بلکل ایک سٹیج کے اوپر نواز شایف صاحب نے کہا بھی تھا واپس آنے کے بعد کہ جی سب کو پتا ہے کہ کس حلقے سے کس نے جیتنا یہ صرف نون لیگ کے اوپر نہ کلیم کیا جائے تو آپ کے خیال میں کیا نون لیگ کمپرومائز پوزیشن میں الیکشنز میں جا رہی ہے کیونکہ وہ جو سولہ ماہ کی گورنمنٹ رہی تھی اس کا پریشر سارا غلط یا مشکل فیصلوں کا تو نون لیگ کے اوپر ڈال دیا باقی جماعتیں تو ہاتھ جھاڑ کے نکل گئی ماں سے تو آپ کے خیال میں کیا نون لیگ کو واقعی ایسی فیلڈ مل رہی ہے جو باقی پولیٹیکل پارٹی اس کو نہیں مل رہی ہے اچھا انٹریسٹن سوال میں نے اس بارے میں اب تک سوچا نہیں ہے تو مجھے اس کا جواب اجاد کرنا پڑے گا آف تکاف میں یہ کہوں گا کہ اس پار الیکشن ریزنبلی فیر ہے اور کسی کو بھی انفیر ایڈوانٹیج کوئی خاص نہیں مل رہا اور نہ ہی کسی کو ڈس ایڈوانٹیج مل رہا ہے جس ایک جماعت کے آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کو ڈس ایڈوانٹیج مل رہا ہے جیسے گل صاحب نے بلکل صحیح فرمایا ہے انہوں نے اپنے پیر پر خود ہی کلاری ماری ہے اور شاید دانستہ ماری ہے کہ فیس سیونگ ہو جائے لیکن اس کے علاوہ باقی سب کے جو ہو رہا ہے کسی کے ساتھ کوئی نیوزول کام نہیں ہو رہا یہ ماننا پڑے گا کہ پی ایم ایلین کے ساتھ جو انیوزول ہوا تھا وہ انڈو کیا جا رہا ہے اس پر اگر کوئی چوچو کرتا ہے تو کر لے لیکن یہ فیر کہ ماضی میں نون کے ساتھ ہوا اس مرتبہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا تو پھر یہ تو ہمارے ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی آپ نے خود ہی کہہ دیا ہمیشہ ہوتا رہا آپ نشان کی بات کرنا ہے ایم کی ایم سے تیر چھینہ گیا ہے پیپلز پارٹی سے پتن چھینے گئی ہے پیپلز پارٹی سے ماضی میں تیر چھینہ گیا ہے یہ تو پچھلے پچاس سال سے دیکھنا ہے ساٹھ سال سے اس میں تو کوئی عجیب بات نہیں ہے لیکن کیا یہ صحیح ہے یار آپ دیکھو سچی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ میں بہت ہی پرو سٹیٹ قسم کا آدمی ہوں اور سٹیٹ سے پنگا تو پھر تو ایسے ہی ہو نہیں سٹیٹ سے پنگا فورٹ تو نہیں کر سکتے لیکن چلیں کسی حد تک بات ضرور کر سکتے اچھا گل صاحبہ ہم تو کرنے ہوتے آرہے لیکن جنہوں نے پنگا لیا تھا ان کی بات پر ہم تو کر سکتا بلکل ٹھیک ہے اچھا گل صاحبہ ایک تو یہ کہ اس وقت جو نون لیگ کے پاس بیانیاں ہے بڑا کلیر ہے کہ وہ اکانومی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بیانیاں لے کے وہ نیرٹیو لے کے وہ عوام میں جا رہے ہیں جو ماضی میں کچھ ان کے ساتھ ہوا یا غلطیاں ہوئی وہ اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے لیکن کیا یہ درست ہے کہ باقی پولٹیکل پارٹیز کے پاس بھی دینے کے لیے منشور میں کچھ نہیں ہے جو پولیسیز ہیں وہ بھی سب کو پتا ہے کہ کسی نے اس کے اوپر کام ہی نہیں کیا کیونکہ لاسٹ مومنٹ تک سب کو یہ لگتا تھا کہ شاید الیکشن نہیں ہو سکیں گے جس پولٹیشن سے آپ بات کریں تو کلیرٹی ضرور آ گئی ہے کہ آٹھ فروری کو ہوگا لیکن پلان طریقے سے کوئی بھی پولٹیکل پارٹی کیمپین نہیں کر سکی ہے ابھی تک اس کی کیا وجہ ہے سنا میں آپ سے منشور پہ بات کرنے سے پہلے میں ڈیفینیٹلی اگریس کروں گی لیکن میں پہلے آمیر ساد عباسی صاحب کی ایک پوائنٹ کو اگریس کرنا چاہتا ہوں وہ جو بینظیر بھٹو کا کیس تھا جس میں سپریم کورٹ نے رولنگ کی تھی اس کی تفاصیل پڑی ہے اس میں ہوا یہ تھا کہ صدر نے ایک آرڈیننس جاری کر دیا تھا کہ جو پولٹیکل پارٹی ہے اس کا لیڈر ہے کارکن ہے امیدوار ہے وہ سارے ایک نشان نہیں رکھ سکتے وہ الگ الگ نشان رکھیں گے یہ لے کر بینظیر صاحبہ سپریم کورٹ کہیں تھی اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ نہیں یہ جو حقوق ہیں یہ مسخ ہو رہے ہیں ان کو ایک پہچان دینی ہے اور آپ یہ آرڈیننس اس کو اڑا دیا تھا اب اس کیس کا موازنہ اس کیس سے کرنا بالکل غلط ہے کیونکہ کیس فیکٹس ہر کمپلیٹلی ڈیفرنٹ اب آجائیے منشور والی بات پہ یہاں کیس یہ ہے انہیں یہ نہیں کہا کہ تم اللہ اللہ نشان لوگے انہیں کہا ہے کہ آپ نے الیکشن نہیں در آیا الیکشن کمیشن نے اس کے استحقاب کو آپ نے چیلنج کیا لیکن الیکشن کمیشن کا آئین استحقاب ہے یہ ڈیسیزن بکی کریں گے اور آپ نے انشور پر پہائیے ہیں کاری سور پہائیے ہیں شور ان کے جو ہیں وہ انشور پہائیے ہیں انشور پہائیے ہیں بکی اور انشور پہائیے ہیں اس کی تشطیر طرح ڈیوڈیسی ہے پاک ہے کہ ان کا خیال تھا ان کے ایلیکشن نہیں ہوں کہ پاک ہے لیکن ایک جوڈیز ہی جوڈیسیسی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب ای 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 ف ہمارے سر پر تھا اور میفتہ اسمایل فائنانس منسٹر انہوں نے ہلکی ہلکی کوشش کی تھی تاکس نیٹ کو تک ہو بہتر کرنے کے لئے لئے تریڈرز پر لگایا تھا تو ایک ایدی مریم صاحبہ کیا مفتا بھائی بلکل پلیز ریو پر سمتھنگ دیکھئے یہ اصل چیزیں جو یہ پارٹیاں نہیں باتا رہی کیونکہ اندر پولیٹیکل بل نہیں ہے مجھے دیکھنا افتلا ہی ہوتا ہے کہ آپ آسماان فرمیس کر دے تو آپ پوٹس دے دیں گے لیکن جو شعور والا بوتر ہے وہ یہ پوچھے گا آسماان کہا سلاوگے وہ یہ ساول بوتر اچھنا چاہیے بلکل ٹھیک پریکٹیکل گراؤن گراؤن کے اوپر پاسیبل نہیں ہے نون لیگ سے پہلے ماضی میں بھی جب پی ٹی آئی نے بھی پچاس لاکھ گھروں کی بات کی تھی اور کروڑ نوکنیوں کی بات کی تھی وہ بھی بڑا اس وقت امپاسیبل سا لگتا تھا لیکن چلے ٹاسک جو بھی ہے ایک مختصر سا وقفہ اس کے بعد ہم شروع کریں گے اس ڈیبیٹ میں بھی کہ جو بھی کچھ ہے لیکن پولٹیکل پارٹیز بادے ضرور کرتی ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف نے بھی ماضی میں جس طرح ایک کروڑ نوکنیوں کی بات کی تھی پچاس لاکھ گھروں کی بات کی تھی وہ بھی اس کو پریکٹیکلی ممکن نہیں بنا سکے لیکن یہ تمام پارٹیاں یہ جانتے بوچتے بھی اسی قسم کے منشور بیچتی ہیں جو کہ کبھی بھی مکمل طور پر حتمی شکل میں سامنے نہیں آ پاتے ایک مختصف وقت کے بعد اسی پوائنٹ سے ڈسکشن کا آغاز کریں گے بریک کے بعد ایک بھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں الیکشن میں بہت کم وقت رہ گیا ہے لیکن پارٹی منشور اور خواب اپنی جگہ لیکن یہ مختلف سیاسی جماعتیں اپنے اندرونی اختلافات سے بھی بڑی بری طرح سے نمٹے میں ناکام نظر آتی ہیں اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے تارک مطین صاحب گلوخاری صاحب فیصل قریشی صاحب اور اس کے علاوہ آمد سعید عباسی سعید عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہے تارک آپ سے شروع کرنا چاہوں گی یہ ڈیبیٹ ایک تو یہ کہ منشوروں پر بات ہوتی ہے بڑی پولٹیکل پارٹیز خواب دکھاتی ہیں لیکن پریکٹیکل ہم کچھ کری نہیں پاتے اور اگر کوئی گورنمنٹ کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے تو تین چار سال میں اس کی ٹانگ کھیچ کے اس کو گھر بھیج دیا جاتا ہے تو ایک تو یہ کہ یہ کیوں پریکٹیکل پاسیبل نہیں ہو پاتا کسی بھی پارٹی کے لیے اور دوسرا اس وقت جو پولٹیکل پارٹیز ہیں یہ تو خود اتنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں ہر پارٹی میں اختلافات سامنے آ رہے ہیں تو پھر یہ کس طریقے سے یونینیمسلی کنٹیسٹ کریں گے الیکشن میں لوگ کس طرح ان کے اوپر ٹرسٹ کر سکیں گے ٹھیک ویسے یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کسی بھی پارٹی کے لیے پاسیبل نہیں ہو پاتا تو کسی بھی حکومت کو تین چار سال میں گھر بھیج دینا یہ سب سے دے سٹیکس رکھنے والی پارٹی کے لیے پاسیبل ہو جاتا ہے اور سب سے دے سٹیکس رکھنے والی پارٹی کسی بھی حکومت کو گھر بھیج دیتی ہے یہ تو ہم نے پچھلی تین ادوار میں مسلسل دیکھ لیا ہے تو وہ پارٹی تو اپنا کام کر لیتی ہے اس کو کوئی بھی نہیں روک پاتا دوسرا ابھی گل بخالی صاحب نے ایک بات کی کہ پلان سی ہے پاکستان تحریک انصاف کا اب جب انہیں موقع دیجئے گا میری بات مکمل لونے کے بعد تو میں جاننا چاہوں گا کہ اس کی ایٹریبیوشن کس سے ہوگی یہ پلان سی بریسٹر گوھر نے علی زفر نے کس نے بتایا ہے یہ میں جاننا چاہوں گا تو ایک بات اب یہ جو جباتوں میں اندرونی انتشار کی بات ہے تو دیکھئے پاکستان تحریک انصاف میں نظر آ رہا ہے اس وقت ایک اندرونی انتشار اسی طرح سے ایک اندرونی انتشار ہمیں مسلم لیگ نون میں نظر آ رہا ہے جہاں پہ ہم نے دانیال عزیز صاحب کو دیکھا جہاں پہ ہم نے تلال چودری صاحب کو دیکھا پھر ہم نے مہتاب اباسی صاحب کو دیکھا اسی طرح سے ہم کچھ دیگر لوگوں کو دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے جو ظاہر ہے کہ جلیل چرکپوری صاحب ان کے ساتھ تھے وہ لوگ ہیں جو مسلم لیگ نون سے اپنے اور قائدین سے خاص طور پر اپنے غم و غصے کا اظہار کر چکے ہم نے انساری برادران کو ان کے جو انٹرویوز کا سلسلہ تھا اس میں دیکھا تہمینہ دولتانہ صاحبہ کو دیکھا پھر ان کی جو خواتین کی مخصوص نشستیں تھی ان کے مواقع پر ہم نے دیکھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ سے کچھ خواتین کے بارے میں طور خاص سوال ہوا کہ برینڈڈ کپڑوں والی خواتین سوشل میڈیا پہ جماعت کیلئے موڈلنگ کرتی ہیں اور ان کو مل جاتا ہے ہم نے مار کھائی ہے ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا تو یہ مسلم لیگ نون کے اندرونی صورتحال ہے ان کی یہ صورتحال اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے لیے حالات بلکل بھی برے نہیں بلکہ سازگار پلس ہیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف قائدین اس کے کچھ روپوش ہیں کچھ اس کے جیل میں ہیں بکھلا کی جانب سے اس وقت جماعت چلائی جا رہی ہے پارٹی لیڈر جیل میں ہے اس سے اگر کوئی ملنے بھی جانا چاہتا ہے کسی مشاورت کے سلسلے میں تو کبھی ملاقات ہو جاتی ہے کبھی ملاقات نہیں ہوتی تارک میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں آمر ایک تو یہ بتائی گا کہ یہ جو نون لیگ کے اختلافات کی باتیں بڑی اتھک درست ہے اس میں جو موٹے موٹے اہم نام تھے وہ تارک مطین صاحب نے لیے بھی کہ یہ اختلافات موجود ہیں لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ آپ اگر کمپیرزن کر لیں کہ پیپلز پارٹی میں بھی تو اختلافات رہے ہیں ہمیں زرداری صاحب کا وہ انٹرویو بھی یاد ہے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ بلاول تو ابھی انڈر ٹریننگ ہے ان کی بات کو سیریس نہ لیا جائے پھر انہوں نے اس سٹیٹمنٹ کو بھی واپس لے لیا باقی پولیٹیکل پارٹیز میں کیا اختلافات نہیں ہیں وہ کیوں ایک پیچ پر نہیں ہیں دیکھئے تمام سیاسی جماعتوں میں ہی اختلافات ہیں اور بہرحال اس وقت جو ٹکٹس کے اوپر لڑائی ہے وہ پی ٹی آئی میں ہو یا نون لیگ میں ہو وہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے لیکن دوسری طرف دیکھیں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو اس وقت پوری قوت کے ساتھ آ رہی ہے اقتدار کی طرف بڑھ رہی ہے اور انہیں یقین ہے کہ آئندہ آنے والے جو انتخابات ہیں اس میں انہیں کامیابی ملے گی وہ بڑے بڑے اہم حلقوں کو خالی چھوڑ رہے ہیں اور وہاں پر وہ اتحاد کر رہے ہیں آئی پی پی کے ساتھ سو اس وقت جو صورتحال ہے حلقوں کے اندر وہاں پہ پارٹی کے جو ورکرز ہیں ان میں بہت زیادہ ریزنمنٹ پائی جاتی ہے اور جو آپ بات کہہ رہی ہیں وہ بھی بالکل درست ہے اختلافات ہیں لیکن وہ اسی کو آگے لے کے کوشش کر رہے ہیں کہ کبر کر کے آگے لے جا سکے لیکن اگر ایک ہی جماعت کے اندر مختلف گروپس بن جائیں گے تو پھر کیمپین میں بڑی مشکل ہوگی اچھا فیصل یہ بتائیے گا کہ نون لیگ کے بارے میں ماضی میں ایسا بڑا کم دیکھنے میں آیا ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی انہوں نے کسی کے ساتھ ہاتھ ملایا ہو سیٹ ایجسمنٹ کے نام کے اوپر اس مرتبہ نون لیگ نے ایسے ایسے ہلکے چھوڑ دیئے سیٹ ایجسمنٹ کے نام کے اوپر وہ شاید جس پہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے لیکن آئی پی پی کے لیے سیٹ ایجسمنٹ کرنا یا کاف کے لیے کرنا کاف سے تو خیر نہیں ہو سکی ان کی ایم کیو ایم کو سپیس دینا کیا بجاہ کیا ہے کہ اتنی بیک فوٹ کے اوپر نون لیگ ہمیں کیوں نظر آ رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ پہلے سے چاہتے ہیں کہ نمبر گیم پورا ہو ان کے پاس اچھا دو باتیں ایک تو آپ نے منشور کی بات کی آج بلاول صاحب ایک تقریح کر رہے تھے مجھے بڑا خوشی ہوئی کہ ان کے تقریح میں کوئی منافقت نہیں تھی جلسے میں انہوں نے اپنے جو لیڈر سے یعنی جو ان کے جو کینڈرڈر سے ان کو کھڑا کیا ان سے کہا ہاتھ اٹھاؤ اور وعدہ کرو کہ جیتنے کے بعد تم علاقے کے لیے کام کرو انہوں نے کہا ہے وعدہ کیا اس کے بعد انہوں نے کہا لوگوں سے کہ ان کو ووٹ دو ان کو اسمبلیاں پوچھاؤ تاکہ مجھے پرائم نیسٹر چونے چیدھی بات انہوں نے انہوں نے کچھ نہیں کہا میں کوئی کام کروں گا تو مارے لے انہوں نے کہا میں نے پرائم نیسٹر بننا ان کو چونو تاکہ میں پرائم نیسٹر بننا اس کے بعد پانچ نمبر دے ان کو کہ ہی وہز اپرنٹ بے مانی کوئی نہیں دی نمبر دو پی اے میں نے کہا باقی تو جو ان کی سیٹ اجسمن اس کو کامنٹ نہیں کر سکتا لیکن مکم سے سیٹ اجسمن جو ہے نا وہ بڑی انٹریسٹنگ کیونکہ پاکستان کا اس وقت جو فائنل فرنٹیر ہے نا وہ کراچی ہے اور کراچی آپ چاہے سر کے بل کھڑے ہو جائیں آپ کو یہ بات پسند آئے نہ آئے مکم کی بڑی خطرناک وہاں پیزنس سٹرونگ پیزنس اور مکم نے ماضی میں بڑی باتیں سنیا ہے کہ کراچی ہمیشہ تم حکومت میں ہوتے ہو کراچی کے لیے اور شہباز شریف صاحب کی ایک ٹیپیٹیشن ہے کام کرنے شہباز شریف صاحب کی پڑی پکی دوستی ہے چین سے چین ان کو بڑا پسند کرتا ہے وہ چین کو بڑا پسند تو اگر وہ امکم سے سیٹ اجسمنٹ کر رہے ہیں تو ویری لوجیکل اور چاہے میں دونوں پارٹیوں کے خلاف ہوں لیکن اس وجہ سے I would say کہ that's a very good جس کراچی کراچی is the next game جس نے کراچی کو سنبھال دیا وہ پاکستان کی بابا کر پنجاب الحمدللہ سنبھلاوا ہے نہیں لیکن فیصل اس مرتبہ اگر quickly مجھے conclude اس میں کر سکیں یہ point کہ پیپلز پارٹی تو یہ کہہ رہی کہ اس مرتبہ کراچی ہم امکم کو نہیں لینے دیں گے ہم نے جو پلان رکھا ہے اس میں امکم کو ہم سائیڈ لائن کریں گے اس پار کیا یہ possible ہوگا آپ کے خیال میں نہیں کہنے کو تو میں بھی کہتا ہوں میں بانتا ہی نہیں کہ اس کو وزیعظم بننا ٹیک ایڈونٹ ٹھنگ ایڈنگ ایڈے میں ہے ہی کہ پرائم نیسٹر بننا لیکن اگر وہ یہ کہیں گے کہ میں نے پرائم نیسٹر تو ایلیکشن کیسے لڑیں گے ٹیک پیپلز پارٹی میں اور امکم میں پتہ نہیں آپ بی وی کس کو کہہ رہے ہیں اور شوہر کس کو کہہ رہے ہیں لیکن چلے میں گل بخاری صاحبہ کی طرف چلتی ہوں گل بخاری صاحبہ اب یہ ایم کیو ایم اور انہوں نے اتحاد کی تو بات کر لی لیکن میں واپس اسی سوال کی طرف آتی ہوں کہ آئی پی پیز سے سیٹ ایڈجسمنٹ کرنا کاف لیگ کا پیپلز پارٹی کے پاس جانا چودی سروت صاحب کی ملاقات ہوئی انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی کے ساتھ اس لیے بیٹھنا پڑھ رہا ہے کہ نون لیگ نے لاس مومنٹ پہ ہمارے ساتھ ہاتھ کر لیا انہوں نے سیٹ ایڈجسمنٹ ہی نہیں کی تو یہ ضرورت کی ایم پیش ہاری ان پولیٹیکل پارٹیز ہر کوئی اپنی سیٹس جو ہے وہ کنفرم کرنا چاہتا ہے الیکشن سے پہلے کیا بجائے میں بہت جلدی سے میں بہت جلدی سے آپ کے قویسچن کو ایڈریس کرتی ہوں لیکن پھر اس کے بعد میں دو تین پوائنٹس جو ہو چکے ہیں ان کو بھی دیکھیں آٹھ سے آٹھ نو مہینے پرانی بات ہے جب میں نے میں کسی شو میں تھی یا شاید میرا اپنا ویلو تھا تو حالت اتی خراب ہو چکی تھی اس میں بارہ تیرہ پارٹیاں تھی پی ڈی ایم میں اور جو ان کے ساتھ پچھلے سالوں میں ہوا so i felt that nobody will get a clear majority when the election happens and i think to avoid not being able to get a simple majority یہ اس لئے الہاک اور اتحاد ہو رہے ہیں it's very simple ٹھیک ہے اپنے نمبر جیسے آپ نے کہا تھا نمبر پورے کرنے کی یہ انشور کر تاریخ بھائی نے پچھا تھا کہ سورس کیا ہے پلان سی کا دیکھیں بالکل وہی ہے ان کے جو لیٹس ہو دیکھیں نو مائی کا جو پلان تھا تاریخ انہوں نے پیین نہیں کی تھی لیکن پلان تھا کہ اگر میں ریس ہوا تو ہم لیکنیں اگلوں کو پتا لگیا اگلوں نے کہا آجو کر لو اور پھر ڈاکیومنٹ کیا اچھا پھر دوسری سورس آپ کو بتاؤں دوسرے میں یہ لیکھ ہوا تھا آپ کو یاد ہے پچھلے سال کے مجھل ایک رات بارہ بجے رانہ سنا بال کھڑے آدھی رات کو پی جیٹی آگئے کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی پی ٹی آئی کی خواتین کو کچھ نہیں ہوا یہ وہ کوئی کلی کر لیں مجھے بریک لیں اس میں بھی عمران خان صاحب نے بڑی ساری میں آپ کی طرف آتی ہوں میں آپ کی طرف آتی ہوں ایک ہفتہ پہلے زوم میٹنگ کی اور اس میں کہا تھا کہ جو ہماری خواتین ارسٹ ہوئی ہیں وہ اپنی ویڈیوز بنائے اور حراسی کی سوشل میڈیا پر چیمپنگ چلائیں اب یہ انگیوم کا لیک ہو گیا تھا تو انتظامیاں کوئی پتہ لگ جائے پچھا یہ کہہ رہے ہیں آپ کے پی ٹی آئی کی طرف سے خود ہی لیک کی جاتی ہیں مجھے ویسے سوشل میڈیا پر دیٹیل میں ٹائم بہت کم رہ جائے گا میں واپس آپ کی طرف آؤں گی مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ کوکلی لینے دیں اس کے بعد یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہوتی ہے پروپاگینڈا چل رہا ہوتا ہے حریسمنٹ چل رہی ہوتی ہے اس کی اب میں ریسنٹ مثال ابھی ہم نے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تا پی ٹی آئی کا اس کے بعد جو دیکھی کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کا حال کیا گیا سپریم کورٹ کا حال کیا گیا اور پھر الیکشن کے حوالے سے جو وہاں پر جو کچھ چل رہا ہے اس سے کیا آپ لوگوں کا عوام کا مائنڈ سیٹ چینج کر سکتے ہیں یا پھر سوشل میڈیا کو از ای پوزیٹیف ٹول بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کنڈکٹ کروانے کے لیے اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا کے اوپر مختلف لیگز کی جاتی ہیں پاکستان تحریک انصاف وقال گل مخاری صاحبہ کے کہ خود مختلف مواقعے کے اوپر اپنی چیزیں لیگ کرتی رہی ہے اور پھر وہی چیزیں ان کے گلے پڑ جاتی ہیں اسی حوال سے میں سوال شروع کروں گی تاریخ بھئی آپ کے طرف آوں گی لیکن کوئی کومنٹ پہلے مجھے آمیر صاحب مجھے آمیر صاحب دباسی صاحب کیونکہ اس سیگمنٹ کا بخث تھوڑا سا کم ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک الگ پوری دنیا چل رہی ہوتی ہے سپیشلی سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد ہم نے دو تین دن تک جو ہوتے ہوئے دیکھا الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ منپلیٹ کرے گا الیکشن کو یا آپ کو لگتا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے یہ ایک ایزا ٹول استعمال کیا جا سکے گا دیکھئے بنیادی طور پہ تو جو سوشل میڈیا کا ایک سوال ہے وہ یہ ہے کیونکہ اب اسے پینک تو بہت پھیلتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں جو ہوتی ریل میں کچھ اور ہیں اور نظر کچھ اور آتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن دوسری طرف اس وقت جو صورتحال ہے جس طرح کی ہم نے نومینیشن پیپرز جمع ہوتے ہوئے پکڑ دکڑ دیکھی جس طرح ہم نے باقی مواقعوں کے اوپر جو ایکشنز ہوئے پولیس نے جو کیے وہ بہرحال ان کو سامنے لانے کی تمام طرح اگر کریڈٹ ہے تو وہ سوشل میڈیا کا ہے اور سوشل میڈیا کی پاور کو یا سوشل میڈیا کے ایک پوزیٹیو استعمال کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا اس میں یہ آپ کی بات درست ہے کہ کسی کو ڈسکریس نہیں کرنا چاہیے کوئی ایسی مہم کسی ادارے کے خلاف نہیں چلنی چاہیے جس سے کسی خاص اہم شخصیت یا ہمارے جو انسٹیوشنز ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا یہ اس کی بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے پانٹ الیکشن کیلئے میزر ٹول کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس وقت تو وہ ایک ایسا پروپاگینڈا میڈیا بن گیا ہے جس میں ہر کوئی جس کے موں میں جو آ رہا ہے وہی بات لکھ رہا ہے اور اس سے قطع نظر کے کسی کو برا لگے کسی کو اچھا لگے دیکھئے پہلے تو گل بخاری صاحبہ کا شکریہ کہ انہوں نے کہا کہ نو مائی کا اگلوں کو سیکیورٹی اسٹابلشمنٹ کو پتا چل گیا تھا اور اس وجہ سے یہ ہوا تو پھر تو بہت آسان تھا کہ عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں کیا ہوگا یہ پتا چل گیا تھا تو عمران خان کو گرفتار نہ کرتے پاکستان کی تاریخ کا اتنا بھیانک واقعہ نہ ہوتا اور ہم اس گرفتاری کو اگر وہ ممکن تھی عدالت کے کہنے پر تو آگے لے جاتے اچھا یہ جو تضحیق کی بات ہے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ معزز عدلیہ کی اہم ترین شخصیات کی تصویروں کے ساتھ چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کا نام عمران اور ان کے نام عمران کے بعد انگلیش کے دو لیٹر ڈی اور ڈو بلا کے ڈی اور ڈو ملا کے وہ لگا دیا جاتا ہے اور ایک خاتون رہنما سابق وزیراعظم کی دختر وہ ان کو ٹویٹ کرتی ہیں ہم نے اتنی گھٹیا سوشل میڈیا پر مہم دیکھی ہے وہ باقیدہ چلاتی ہیں ہم نے وہ کرپڈ جج کمپرومائز جج احجاز الہسن ساقب ہو کھوسا ہو یہ سب ہم نے دیکھا ہے نا خاجہ آصف ہمارے اس ملک کے سابق وفاقی وزیر لندن میں ایک طرف نواز شریف کھڑے تھے ایک طرف شہباز شریف کھڑے تھے اور انہوں نے وہی کیا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران کا نام لیا تھوڑا آگے جا کے انہوں نے وہ ڈو لگا دیا اور دونوں کو ملا کے گالی چیز ڈال دی تو یہ اگر ہمیں اس ملک میں کرنا ہے تو پھر بات یہ کہ باقی لوگوں سے جو تنقید کر رہے ہیں آپ سوال کیسے کر سکتے بلکل ٹیک نہیں پوائنٹ آپ کا جسٹیفائیڈ ہے فیصل یہ بتائیے گا کہ دونوں طرف کہنا چاہیے آگ برابر لگی ہوئی ہے مطلب کسی ایک کو مورد الزام ٹھہرانا جو ہے وہ اس طرح سے زیادتی ہوگی لیکن سوشل میڈیا کو پوزیٹیبلی استعمال کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے ہم اس کو جو لوگ ہیں اس کو اسی طرح استعمال کریں گے ایم ٹوٹلی ناٹ ان فیور آسٹنگ دی کومن مین وہی ایم ٹھیک یہ جو آٹھ بلین لوگ ہیں دنیا میں ان کی اپنین میں کوئی انٹرسٹ آپ کو انٹرسٹ یہ ہے کہ جو ڈیسائیڈ کرنے والے وہ کیا کرتے ہیں گل بخاری صاحب آلاسٹ کومنٹ اس کے بعد میں کنکلوڈ کروں گی کہ سوشل میڈیا کے بارے میں بلکل ڈیفرنٹ آپ نے تین رائے سنی ہے لیکن یہ کہ کیا اس الیکشن کو جو آپ آٹھ فروری کو دیکھ رہی ہیں کہ آپ نے کہا ہر صورت میں ہوں گے ایسا تو نہیں ہوگا کہ صبح اٹھتے کے ساتھ ہی جو ایک توفان برپا ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر الیکشن کے دن بھی ایسا ہی ہوگا اور وہ دن پور امن رہنے کے بجائے منتشر ہو جائے گا اور نتائج کے اوپر پہلے سے ہی بحث ریل ٹیررزم جس کا خدشہ ہے جو کہ آج تل ہو رہا ہے اس کو الہدہ رکھیں میرا نہیں خیال کہ سوشل میڈیا اس کو متنازع بنا سکے گا لیکن میں اس سوشل میڈیا والی پاتے آپ کو ایک چوتھا نظریہ دیتی ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک امنیمنٹ موو ہوئی تھی سینیٹ میں جس میں فیک نیوز فیک نیوز دیلیبریٹ فیک نیوز کی سزائیں رکھتی جاری تھی اور اینکران وہاں گئے تھے اور انہوں نے اترجاج کیا تھا اور وہ امنیمنٹ ختم ہو گئی تھی بلکہ جو ریپورٹرز تھے وہ کہتے تھے بلکل ہونا چاہیے آپ غلطی کر دیں تو وہ اس کی بات میں کرتے لیکن یہ ڈیلیبریٹ فیک نیوز جو پھیلائی جاتی ہے شاہے وہ شخصیات کے بارے میں وہ فارس کے بارے انسٹیٹوشن کے بارے میں وہ واقعات کے بارے میں اس کی اس کی روکتان بلکل ٹھیک پوائنٹ آگیا تاریخ بھئی آپ کوئی کومنٹ کرنا چاہیں گے اس کے اوپر لاسٹ اگر آپ چاہیں تو جی وہ ایک بات آپ نے بھی پوچھی تھی کہ ایم کیو ایم اور نون لیگ میں سے شوہر کون ہے اور بیوی کون ہے تو میرا خیال ہے ایک نند ہے ایک بھاوج ہے کیونکہ ان لوگوں کا جس طرح کا تعلق رہا ہے ایک دوسرے میں جتنے انہوں نے سنگین الزامات لگائی یہ نند بھاوج ہے یہ شوہر بیوی نہیں ہے بلکہ ٹھیک آمیل لاسٹ کومنٹ آپ کا دیکھیں میرا تو یہ خیال ہے کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہوا وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا جس طرح ان کے ساتھ تظلیل کی گئی ان کی ایج کو دیکھا جائے اور پھر اس طرح ایکس فورن منسٹر رہے ہیں ایکس فورن منسٹر رہے ہیں اور دیکھیں وہ ان کو پہلے ایک سیریز آف گرفتاریاں ہیں مطلب ایک میں وہ بیل کرواتے ہیں دوسرے میں اریسٹ ہوتے ہیں فیصل میں آپ کی طرف آتے ہیں ہتھڑی جہاز کی خرصی سے لگا دیں لیکن شاہ محمود اور ہمیشہ سرخم کیا ہے ہر سیاستان نے ہر شہری نے ریزسٹ نہیں آیا پتے یہ ریزسٹنس کی وجہ سے ہوا اچھا فیصل آپ ایڈ آن کچھ کرنا چاہیں بھائی نے کہا کہ ایکس فورن منسٹر ہیں سینئر ہیں عمر ہیں تو کانون لگتیجئے کانون سب کے لیے سب کے لیے برابر ہونا چاہیے یہ لکھ دیجئے نا کہ ایکس فورن منسٹر جب وہ جرم کبھی نہیں کر سکتا اس کو کبھی بھی اریسٹ نے خلقی خلقی ہوتی میں امس کرتا ہوں چلے لیکن اب یہ کیسز اس وقت کوٹس میں موجود ہیں اس کے اوپر زیادہ تفسرہ ہو بھی نہیں سکتا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیسز کس انڈ پر جا کر شامنمود قریشی صاحب کو جو پولیٹیکل کیریئر ہے اس کو بھی لے کے جاتے ہیں بہت بہت شکریہ تاریخ مطین صاحب گلوخاری صاحب فیصل قریشی صاحب اور آمد سی عباسی صاحب میرے ساتھ موجود تھے یہ انتخابات سے پہلے جو انکلیریٹی موجود تھی آہستہ اس سبقت کے ساتھ ختم تو ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود سیاسی جماعت ذہنی طور پر الیکشن کے لیے اس طرح سے تیار نظر نہیں آتی جیسے انتخابی محول میں عمومن پاکستان میں دیکھنے میں آیا لیکن اس کے باوجود